آپ اس کا شکار ہو گئے حضرت عثمان نے گھنی بھی شکار ہوئے تین چیزوں کا غلبہ تھا یاد رہے ہیں آپ لوگ ایک سخاوت بڑی تھی حضرت عثمان کی طبیعت میں اور دوسری نرمی بڑی تھی تیسری حیاء بڑی تھی غلبہ رہا غلبہ حضرت عبو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو ایک شخص ملک شام کا رہنے والا بڑا کرزہ چاڑ گیا اس پہ تو وہ حضرت عبو بکر صدیق کے پاس آیا کہنے لگا آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں دونوں باتیں ہیں ایک امیر یہ ہے کہ مسلمانوں کے سربراہ ہیں اور دوسرا اللہ نے آپ کو مال و دولت بھی عطا فرمائے تو میرے اوپر کرزہ چڑ گیا ہے تو میربانی فرمائے وہ کہتا ہے حضرت صدیق اکبر نے میرا ہاتھ پکڑا گھر کے اندر لے گئے بار سے دروازہ بڑا عالی تھا لیکن گھر کے اندر گیا تو چار پائی بھی کوئی نہیں تھی بچھی ہوئی تھی خجور کی چھال کی اور وہ بھی پھٹی ہوئی فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے بٹا لیا مجھے اور مجھے کہنے لگے یار تجھے ایک عجیب بات نہ بتاؤں اب بتائیے فرمانے لگے تین دن ہو گئے میں نے اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا خجور کے اوپر گزارہ کر لیتا ہوں میں آج کا لعلات میرے ٹھیک نہیں ہے لگا جی پھر میں کیا کروں تو آپ فرمانے لگے تو عثمان گنی کے پاس جا کس کے پاس شخص کہنے لگا جی مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیئے تو آپ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے تیری سوچ وہاں تُو جو سوچتا ہے نا اتنے ملیں گے تیری ختم ہوتی ہے سوچ جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے تو جا کہنے لگا جی آپ کا نام لو فرمایا ضرورت نہیں پڑے گی کہا جی میں ذکر کروں گا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے فرمایا ضرورت ہے صرف اتنا تو جا کے بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ کا نوکر ہوں صل اللہ علیہ اتنا بتانا کہ مسلمان مصطفیٰ کا غلام بس اور کسی اضافے کی ضرورت ہے کہا جی وہ دلیل مانگیں گے فرمایا عثمان خیرات کرتے تفتیشیں نہیں کرتا عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ تفتیشیں دس روپے دینا اور ایک سو بات سنانا فقیر کو توکھ تو نہیں نا دس روپے اور سو قسم کے تانے نہ دے تمہیا چشم پوشی کر جا تجھے کس نے اجازت دیا ٹٹولنے کی ٹھولنے کی اور کرودنے کی یہ حال اگر تیرے ساتھ کیا جائے رب اگر تجھے ٹٹول کے دے تو تیرا کیا بنے رب کریم اگر تجھے ٹٹول کے دے کے پہلے بتا نمازیں کتنی پڑی ہیں صویرے اٹھتا ہے کہ نہیں تو تیرا کیا حال ہوگا تو ٹٹولتا پھرتا ہے دس روپے دینے کے لیے حضرت عثمانِ گنی کی عادت نہیں وہ شخص کہتا ہے میں چلا گیا پوچھتا پچھاتا دروازے پہ پہنچا دروازے پہ دستک دی تو حضرت عثمانِ گنی کے اندر سے بولنے کی آواز ہے اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہتے ہیں اوہ یار تم لوگ شہد کے اندر دودھ کے اندر شہد ملا کے پیتے ہو خرچہ تھوڑا کم کرو اتنا خرچہ تم نے بڑا دیا ہے تم دودھ کے اندر دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا ایک چیز کھالو کوئی بمار ہو دو دو چیزیں استعمال کرتے ہو کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے اور اس قسم کے کئی واقعات عثمانِ گنی کے ساتھ ہوئے وہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے اور یہ آدمی دودھ شہد سے لڑائی کر رہا ہے اور مجھے کئی ہزار دیرم چاہیے دینار چاہیے مجھے دے دے گا فرماتے ہیں اب وہ ڈانٹ کے بار آئے میں دروازے پہ تھا آتے ہی کہنے لگے میں آیا نا تو جب میں نے السلام علیکم کہا تو وہ سمجھ گئے میں مسلمان ہوں کہتے ہیں وہ علیکم کہا تو پہلا جملہ انہوں نے جو بولا وہ ان کے بڑے پن کا مزہرہ تھا کہنے لگے بچوں کو ایک بات سمجھانی تھی آنے میں مجھے ڈیرھ دو منٹ لگ گئے تو دروازے پہ کھڑا رہا مجھے معاف کر دینا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں اتنا بڑا قد ہے اتنا بڑا اخلاق ہے کہنے لگے تجھے ایک بات بچوں سے کرنے لگیا تھا تجھے انتظار کرنا پڑا ذرا درگزر کرنا کہتے ہیں پھر انہوں نے دروازہ کھولا جو اس وقت ان کا معال تھا حویلی کا ڈرائنگ روم کا جو بھی مجھے بٹھایا کہتے ہیں میرے لئے جو پہلی چیز آئی وہ دودھ کے اندر شیل ڈال کے وہ لائے کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا گھر میں جگڑا کر رہے تھے مجھے پلایا اس کے بعد خجوروں کا حلوہ آ گیا کہتے ہیں میں نے کہا بچوں کو کہہ رہے تھے ایک میٹھی چیز استعمال کر وہ میرے لئے تین تین آ گئی ہے تین تین آ گئی ہے عجیب شخص ہے کہتے ہیں لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں میں نے کہا اتنا تغڑا نہیں جتنا ابو بکر نے بتایا ہے کہتے ہیں کھلا پلا کے پھر پوچھنے لگے کیسے آئے ہو کیسے آئے ہو تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جناب میں مجبور ہوں آج بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کسی کی بات سننے کا ٹائم ہی نہیں کہتے ہیں موٹی موٹی بات کریں آخری آخری حضرت عثمانِ گھنی پوری کھلا پلا کے کہنے لگے کیسے آنا ہوا کہتے ہیں میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں ملک شام کے مضافات کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو میں مکروز ہو گیا میرے اوپر کرزہ ہے مجھے کچھ پیسوں کیا آجاتے ہیں فرمانے لگے میں نے کچھ پیسے کہا انہوں نے ایک آواز دی تو ان کا غلام آیا ایک اوٹ کے اوپر لدہ ہوا سامان لے کے کس کے اوپر اوٹ کے اوپر کہتے ہیں مجھے تین ہزار اشرفیوں کی ضرورت تھی میں نے بتایا نہیں تین ہزار چاہیے اوٹ آیا تو حضرت عثمان گھنی کہنے لگے اس اوٹ پر تیرے لیے تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے بھی رکھوا دیئے کھانا بھی رکھوا دیئے اور چھے ہزار اشرفیاں بھی رکھوا دیئے تو پیدل آیا ہے تو اب اوٹ لے کے جا کہتے ہیں میں نے کہ حضور اوٹ واپس کون کرنے آئے گا کہنے لگے واپس کرنے کے لیے دیئے ہی نہیں تو توفہ ہے تو لے جا کہتے ہیں میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا اور مدینے میں آیا اور جب مدینے میں آیا تو پھر اللہ نے جھولی بھر کے عطا فرمایا کہتے ہیں میری آنکھوں میں آسو آگئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو میری ضرورت سے کہیں بڑھ کے نواز دیا ہے مجھے معاف کیجئے گا نئے سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے آپ فرمانے لگے رب نے جو مجھے پیسے دیئے ہیں اس لیے نہیں دیئے کہ میری اولادیں موج مستی کرتی پھرے میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی کی امت کی نوکری کروں صل اللہ علیہ یہ سخابت کال فرماتے ہیں میں نے نہیں بتایا کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر نے بیجا ہے فرماتے ہیں میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ جزاک اللہ آپ کی میر بانی تو مسکر آکھے فرمانے لگے میرا شکریہ دا نہ کر ابو بکر صدیق کا کر میرا نہ شکریہ دا کر شکریہ ابو بکر صدیق کا جس نے تجھے جرستہ دکھایا ہے فرماتے ہیں میں نے کہا حضورہ آپ فرمایا جاؤ 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 تمہارا کام ہو گیا ہے نا تفصیلات میں نہ جاؤ یہ شان سخابت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور میں بیان کر چکا چند جمعے پہلے ہی کہ مصطفیٰ کریم کے گھر کے اندر اگر کھانا نہیں نہ پکتا تو یہاں تو لوگوں کو نظرانہ دے کے بھیج دیتے ہیں لیکن اگر پتا چلے نا حضور کے گھر میں کھانا نہیں پکا تو وہ شخص جو اس زمانے کے اندر عرب خرب پتی ہے وہ راشن لے کے آتے ہیں اور نبی پاک کے گھر میں آکے چولے میں آگ بھی خود جلاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکاتے اور غلاموں کی طرح فقراء کی طرح نوکروں کی طرح وہ دسترخان بھی بھی چھاتے اس کے اوپر کھانا بھی چنتے